وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر کی جلد سے ہتیابی کی خواہش کا اظہار امید ہے جو بائیڈن کرونا سے جلد سے ہتیاب ہوں گے وزیراعظم کا ٹویٹ مونسون کے طاقتور سپل کی اینٹری کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں حل کی کہیں تیز بارش شہر قائد میں مسئلہ دھار بارشوں کا امکان اربن فلڈنگ کا خدشہ ہیدر آباد اور دیگر شہروں میں بادل جم کر برسے نشے بھی لاقے زیریاب لوگوں کو مشکلات بارشوں کا سلسلہ 26 جلائے تک جاری رہنے کی پیشک ہوئی گلوچستان میں بارشوں سے تباہی مختلف حدثات میں سو افراد جانبہاک 63 زخمی زیر علاج صبح بھر میں 2536 مکان منحدم 1017 جزر متاثر نوپولوں کو بھی نقصان پہنچا پی ڈی ایم میں کی ریپورٹ حمزہ شہباز کے پاس پیر تک بطور وزیراعلا محدود اختیارات بطور پرسٹی وزیراعلا کے طور پر کام کریں گے ڈیپٹی سپیکر اپنی رولنگ کو جسٹیفائی نہیں کر سکے چیف منسٹر پنجاب کا سٹیٹس خطرے میں ہے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا چھے سافات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری دوست مزاری سے جواب طلب چودری شجاعت کی جانب سے لکھا گیا خط بھی پیش کرنے کی ہدایت مزید سماعت کل اسلامباد میں ہوگی موجودہ سیاسی انتشار اور ادم استحقام کا سلسلہ اس صدارتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعہ آئین کے تشریح کرتے ہوئے مرضی سے حق رائدہ ہی استعمال کرنے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم جاری ہوا لادلے کو فائدہ پہنچانے کے لیے آج نئی تشریح کی جارہی ہے ہم سے ایسے یک طرفہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع نہ رکھی جائے مریم نواز ٹرسٹی وزیر آلہ کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں بہرحال عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہیں پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کا احترام بھی کسی سے کم نہیں قافلی کرکان نے پارٹی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ڈالا اہم سوال ہے پارٹی کا ووٹ کس کے کہنے پر دیا جائے گا کمر زمان قائرہ کی پریس کانفرنس پریشانی کی ضرورت نہیں یہ ٹوپتے ہوئے نظام کی آخری ہچکیاں ہیں عوام نے بند کمروں کے سازشوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اب راج کرے گی خلق خدا نون لگنے داروں کو ٹارگٹ کرنا ہے عدلیہ کے خلاف بیانات شروع ہو گئے مریم نواز اب انٹی اسٹیبلشمنٹ چورن بیچیں ایسی حکمت عملی انہی سیاست سے مکمل باہر کر دے گی پواد چودری لوڈ شرڈنگ کا وابال زندگی محال لاہور، فیصل آباد، کراچی، پشاور سمیت کئی شہروں میں بجلی کا بہران شہری علاقوں میں چھے سے آٹھ دہات میں دس سے بارہ گھنٹے بطی بن معاملات زندگی بری طرح متاثف لوگوں کو شدید مشکلات کر سامنا کرونا کی چھٹی لہر مزید تین جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران پانسو بتیس افراد محلک واہر سے متاثر مصبت کیسز کی شراء دو آشار یا سات چار فیصد ریکارڈ ایک سو ناسی مریضوں کی حالت تشویشنا لاہور کے علاقے بادامی باغ میں نامعلوم افراد کی کار پر فائرنگ سیکرٹری پنجاب بار کاؤنسل جانبہ ملزمان فرار وزیلی علیہ حمزہ شہباز کا نوٹس ریپورٹ طلب ملزموں کی فوری گرفتاری کا حکم اور ادھکارہ سوفیہ مرزا کے خلاف پچاس کروڑ روپے حد تک عزت کا دعوی دائر لاہور سیشن کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا سات سپتمبر تک جواب طلب سوفیہ مرزا نے سوشل میڈیا پر کردار کشی کی سابق شوہر عمر فاروق کا موقع